اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب بھی حیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل اے ای ایچ کلینک ون دوستو آج کا جو ہمارا ٹپک ہے وہ بھی ایک سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈزیز کے حوالے سے ہے دوستو سوزاک ایک ایسی بیماری ہے جس کے بہت زیادہ مریض ہمیں کلینکس پہ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ایک بکٹیریا سے بیماری پھیلتی ہے اگرام نیگٹیو بکٹیریا نیسیریا گھنوریا سے بیماری پھیلتی ہے دوستو یہ بھی سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈزیز ہے اس کا انکوبیشن پیریڈ یعنی کے زمانہ سرائیت دو سے لے کے چودہ دن تک ہوتا ہے فیفٹی پرسنٹ پچاس فیصد ایسی ہواتین ہوتی ہیں جن کے اندر کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن وہ گنوریا کے اندر مفتلا ہوتی ہیں اسی طرح اگر مردوں کی بات کریں تو دس پرسنٹ دس فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسمٹیمیٹیکل ہوتے ہیں جن کے اندر کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہوتی مردوں کے اندر شدید قسم کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض کراہتا ہے اور اپنے جنیٹل آرگنز پر ہاتھ رکھنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر یورن جو ہے فریکوینسی آف یورینیشن یا میکچوریشن زیادہ ہو جاتی ہے وہ زیادہ یورن کرتا ہے بار بار یورن کے لئے جاتا ہے ابھی یورن کیا پھر یورن پاس کرنے کے لئے چلا گیا اسی طرح اگر فیمیلز کی بات کریں ان کو سرویکس کی سوزش ہو جاتی ہے یوٹرس کی سوزش ہو جاتی ہے اور مردوں کی طرح جب وہ یورن پاس کرتی ہیں شدید جلن سٹنگنگ پین نیڈلنگ پین اور برننگ پین ہوتی ہے مردوں کی طرح انہیں بھی یورن کے ساتھ پس کا ڈسچارج ہوتا ہے پس نکلتی ہے رشا نکلتا ہے اور بعض دفعہ لا رنگ کی پس خون کی امیزش کے ساتھ پس نکلتی ہے اگر ایڈز کے حوالے سے بات کریں تو ایڈز چونکہ جو امبریانک سٹیجز میں فیٹس ہوتا ہے اگر ماہ انفیکٹیڈ ہو تو بچہ بھی ایچ آئی وی پازیٹیو ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے لیکن گنوریاں کا معاملہ اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہے اس میں جو نیو نیٹس بچے ہوتے ہیں ان کو آپ تھلیمائٹس ہو جاتا ہے جس میں ان کے آنکھوں کے اردگیرد جو نیو نیٹ بچا آتا ہے اس کی آنکھوں کے اردگیرد خارے کلر کا یا پیلے رنگ کا مادہ کٹھا ہو جاتا ہے دوستو اس کی جو کلینیکل انویسٹیگیشن ہے اس میں ہم مریض کا جو یورن روٹین ایگزیمینیشن یورن کلچر ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے علاوہ جو پس ہوتی ہے اس کو جب ہم اس کا کلچر کرواتے ہیں تو اس میں لیوکو سائٹس کی اکاؤنٹ ہائی آتے ہیں اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کی بات کریں سیفٹرائی زون کے بڑے اچھے ریزلٹ اس میں ملتے ہیں اس کے علاوہ اگر اورل میڈیسنز کی بات کریں تو سپرو فلاکسسین او فلاکسسین سپارو فلاکسسین ان کے بہت اچھے ریزلٹ ہمیں ملتے ہیں اگر ہومیو ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو کینابیس ٹائیوہ کینثرس تھوجہ میڈورینم ان کے سوزاک کے اندر بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں ایون کے جو بہت پرانا درینہ سوزاک ہو جو کرانک سوزاک ہو اس میں ہمیں سپیا کے بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں دوستو جو اس کی کمپلیکیشنز کی بات کریں تو مردوں کے اندر یہ مردانہ بانچپن تک پیدا کر دیتا ہے جس جگہ پہ سپرمٹوز ہوا کی مچوریشن ہونی ہوتی ہے جانی کہ سپرمٹوز ہوا مچور ہونے ہوتے ہیں وہاں پہ پرمنٹی ڈیمیجز کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے مردانہ بانچپن ہونے کا حطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پراسٹیٹ کا اکیوٹ انفیکشن ہاد انفیکشن یا کرانک انفیکشن ہونے کا حطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو یورن کے اندر یورینیشن کے اندر مکچوریشن کے اندر بڑی تکلیف دیمراحل سے گزرنا پڑتا ہے عورتوں کے اندر اگر اس کی بات کریں تو جس طرح مردوں کے اندر بانچپن پیدا کرتا ہے اسی طرح عورتوں کے اندر بھی یہ بانچپن پیدا کر دیتا ہے اس کے علاوہ ڈسچارج نکلتا ہے اور عورتوں کے اندر بیشتر جب عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں تو جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو سوزاک کی ہسٹری نکلتی ہے جس کی وجہ سے وہ فیمیل انفیٹیلیٹی کا شکار ہو جاتی ہیں اسی طرح نیو نیٹ بچے جو پدائش کے ساتھ بچے نیو باند بیبیز ہوتے ہیں ان میں آنکھوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں آنکھوں کی سوزش پیدا ہو جاتی ہے ریڈنس پیدا ہوتی ہے مادہ آنکھوں کے دگر پیلے یا ہرے کلر کا کٹھا ہو جاتا ہے دوستو اگر اس کی احتیاطی تدابیر کی بات کریں تو سب سے زیادہ اہم احتیاطی تدابیر میں جو سب سے ضروری ہے وہ ہے سیف سیکس ہومو سیکشوالیٹی سے اجتناب کیا جائے اس کے علاوہ جو اس مرد میں مبتلا ہے جو انفیکٹڈ ہے اس کے ساتھ کوئی سیکشولی کانٹیکٹ نہ کیا جائے دوستو یہ ویڈیو ضرور سنیں ہمارے کلینکس پہ بے شمار لڑکیاں لڑکے جو سزاک میں مبتلا ہو کے آتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی اہم ہے تاکہ انہیں پتا چلے کہ جو ہم انسیف سیکس کرتے ہیں یا زیادہ لوگوں سے جو سیکشول کانٹیکٹ رکھتے ہیں تو اس سے کون کون سے جسم کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور کتنی شدید کمپلیکیشنز کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے پٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو اس طرح کی آپ کو بروقت مصہول ہو سکے بہت شکریہ